الحمدللہ رب العالمین و بہی استعین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد عن ابی حریت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کافل الیتیم لہو او لغیرہ انا وهو کا ہاتین فی الجنہ و اشار الراوی بالسبابت والاستا اخرجہ الامام مسلم فی صحیح و معنى له او لغیرہ ای قریبہ او الاجنبی من گرامی قدر مشاہدین ابھی ہم نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جو دو ہزار نو سو تیراسی نمبر پر پائی جاتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا خواہ اس کا اپنا یتیم ہو یا کسی اور کا یتیم ہو یعنی اپنے قریبی رشتے دار ہو اپنا قریبی رشتے دار ہو یا اجنبی ہو بیگانہ ہو کوئی بھی ہو جس یتیم کی بھی کوئی پرورش کرے گا تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح کہا تھا اس کی وضاحت راوی نے اپنے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو دکھا کر کے اشارہ کیا کہ جیسے درمیانی انگلی یہ درمیانی انگلی ہے اور یہ شہادت کی انگلی ہے ان دونوں انگلیوں کو اشارہ کر کے جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں پاس پاس ہیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح جائیں گے تو یہ فضیلت اور عجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے گا اسے شخص کو جو یتیم کی پرورش کرتا ہے یتیم کی پرورش کرنا یہ بڑا فضیلت والا معاملہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور اس کی تشریق کی ہے واللہ تعالیٰ عالم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وسلم